سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ہاف اینگل آئیڈنٹیٹیز آئیڈنٹیٹیز بیسیکلی ہمیں پاس ایک ایسی ایکوینز ہوتی ہیں جو کہ ویریبل کی تمام ویلیوز کے لیے ٹرو ہوتی ہیں مطلب سٹیسفائی کرتی ہیں اگر ہم فرس کریں ہمیں یہ کہتا ہے بتائیں جی سائن آف تھرٹی سیون بائی ٹو اس ڈگری پر جو ٹرگنومیٹرک ریشو آرہی ہے اس کی کیا ویلیو جو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ جب ہم لیں گے تو ایک آئیڈنٹیٹی ہی آئی گی جیسے کہ سائن آف جو تھیٹا ہے ایک جنرل اگر میں بات کروں تو یہ پرپینڈیکول اور ہائپارٹینیو سائٹ کی ریشو ہوتی ہے اب یہ اینگل مطلب چینج کرتے ہیں یہ ریشو کی ویلیو جو ہمارے پاس وہ چینج ہوتی جائے گی ٹھیک ہے چونکہ اینگل جو ہے وہ روٹیشن ہم بڑھا رہی ہے گھٹا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو میرا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس اینگل پر یہ ویلیو بتانی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ میں سائن تھرٹی فائف کی ویلیو لے لوں یہاں سے اس فگر سے سائن تھرٹی فائف میرے پاس آ رہا ہے کتنا جی پرپینڈیکولر اور ہائپارٹینیوز تو یہ ہے جی تھری اور یہاں پر ڈیوائیڈڈ بائی فائف تو یہ اس کا آنسر آ گیا اور اس کا ہاف کر دیا جائے مطلب اگر تو یہاں بھی اس کا ہاف کر دیا جائے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آنسر تھری بائی ٹین آ جائے یہ رانگ ہو جائے گا اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اب جو میں ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹی یہاں پر یوز کروں گا جو کہ اس کو ہمیشہ اس کی ویلیو کو ٹرو شو کرے گی اگر ہمارا انگل ہاف ہو گیا ہے جیسے کہ جو بھی انگل تھا الفا تھا فرض کریں یہ انگل الفا ہے ٹھیک ہے تو سائن الفا کا ہاف اگر آجائے ٹھیک ہے الفا بائی ٹو آجائے گا تو یہ کس کے ایک وال ہوگا اب یہ کورڈرنٹس کے والے سے کیونکہ میں جانتے ہیں ہم کہ سائن پوزیٹیو ہوتا ہے سیکنڈ میں پوزیٹیو تھرڈ اور فورت میں سائن نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے ہم نے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں سائن پوٹ کی ہیں اور یہ ایک وال ہوگا ون مائنس کوسائن آف الفا ڈیوائیڈ بائی ٹو کے اب یہاں سے ہم بڑے اہسانی کے ساتھ کاؤز الفا کی ویلیو نکال سکتے ہیں کاؤز الفا مطلب کاؤز 37 ڈگری کس کے ایک پل آئے گا بیس سائیڈ مطلب فور آور ہائپرٹینیو سائیڈ تو یہ فور بائی فائیف ہے اب اس کی ویلیو اگر یہاں پہ انسرٹ کی جائے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون مائنس ون مائنس فور اوور فائیف اور ہول ڈیوائیڈ مطلب یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے اسے ٹو سے ٹھیک انڈر روٹ کے اندر یہ سارا نمبر تو اس کی ویلیو ہم اب اس فارمولا سے نکال سکتے ہیں جو کہ ایک وال ہو جائے گا بھی سائن الفا بائیٹ الفا ہے 37 ڈگری آور ٹو یہ کس کے ایک وال آ جائے گا یہ ایک وال آ جائے گا پلس مائنس یہاں پہ پلس مائنس بھی پوٹ کرنا ہے انڈر روٹ میں اب جائے کہ فائیف اس کا ڈیوائیزر ہے یہاں پہ ون ہے اس کا ہل سیم لیں کہ فائیف آ جائے گا فائیف مائنس فور ڈیوائیڈ بائی فائیف اور یہ ڈیوائیڈ کا سائن ملٹیپلائے میں چینج کریں گے ون بائی ٹو تو ہمارا آنسر بنے گا سکوئر روٹ آف پلس مائنس سکوئر روٹ آف فائیف مائنس فور ون ہوتا ون ملٹیپلائے میں ون آور ٹین ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بیسیکلی اس کا آنسر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوزیٹیو ہم اگر فرسٹ قوارڈرن میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے الفا جو ہمارا تھرٹی سیون ڈیگری ہے ان فرسٹ قوارڈرنٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کا جو آنسر دیں گے ٹھیک ہے جو کہ سائن الفا کا ہاف آیا ہے یہ بھی بیسیکلی فرسٹ قوارڈرن الفا کا ہاف اور چھوٹا ہو جائے گا الفا خود اگر نائنٹی سے کم ہے فرسٹ قوارڈرن میں تو اس کا آنسر پلس میں آئے گا ون آور ٹین انڈر روٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ یہ ہاف اینگل ایڈنٹی کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ ہمیں ایک اس سے ہماری ہلپ کرتا اب ان کے پروف کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہمیں پس تین ریزلٹس ہیں جی ہمارا پہلا ریزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قوز الفا کا اگر ہاف اینگل نکالنا ہو اس پہ اگر اس کی ویلیو دیکھی جائے تو یہ ہوتی ہے جی پلس مائنس انڈر روٹ ون پلس قوز آف الفا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کے اور سائن الفا بائی ٹو تو بھی آپ نے دیکھا اس کا فارمولا ہم نے ابھی سٹڈی کیا کہ پلس مائنس سکوئر روٹ آف ون مائنس قوز آف الفا قوز آف الفا ڈیوائیڈ بائی ٹو ہے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ ہے ہمارا ٹینجنٹ اینگل پر جو ہاف اینگل پر وہ ہے پلس مائنس انڈر روٹ میں ون مائنس قوز آف الفا اور ون پلس قوز آف الفا یا کوسائن آف الفا اب ان کے پروف کے اوپر جو ہم بات کر لیتے ہیں جی پروف سٹارٹ کرتے ہیں ان کا سب سے پہلے جو ہمارا فرسٹ ریزلٹ ہے اس کا پروف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم جانتے ہیں یہ بات کہ ہمارے پاس جو مطلب قوز آف ٹو تھیٹا ہے یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے جی یہ ایک پل ہوتا ہے قوز سکوئر تھیٹا مائنس سائن سکوئر تھیٹا جو کہ اسے پچھلی لیکچر میں میں نے تھوڑلی آپ کو سمجھا ہے اور جو ہمارے پاس سائن سکوئر کر لیں گے کہ cause of 2 theta یہ کس کے ایک پل آجے گا یہ equal to آجے گا cause square theta minus 1 minus cause square theta کے اور یہاں سے cause of 2 theta کس کے ایک پل آجے گا cause square theta minus 1 plus cause square theta اور cause square theta cause square theta یہ ہمیں پاس like terms ہیں یا ہمیں پاس add ہو جائیں گی cause of 2 theta یہ equal to کس کے آجے گا 2 times cause square theta یہ اولی term minus 1 کے اور اگر میں cause square theta کو دوسری طرف shift کر لوں تو میرے پاس جو result بنے گا وہ کیا بن جائے گا میرے پاس کچھ حصہ سے result بن جائے گا کہ یہ 1 کو ہمیں اس side پہ shift کر لیں یہ 1 اگر plus ادھر کر دیا جائے ادھر بھی plus 1 کر دیا جائے یہ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس 2 cause square theta جو ہے وہ equal to آجے گا 1 plus cause of 2 theta کے ٹھیک ہے مطلب ادھر اگر angle ہے تو دوسری طرف اس کا double ہے اگر یہاں پر half angle ہے تو یہاں پر complete angle آئے گا ٹھیک ہے this implies ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 cause of angle اگر ہمارا half ہوگا ٹھیک ہے مطلب اگر ادھر theta مطلب اگر theta ہمارا alpha by 2 ہے تو یہاں پر جب alpha by 2 کو 2 سے multiply گئے گا 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو cause of alpha آجے گا ٹھیک ہے یہ result آگیا اور اب 2 سے اگر دونوں طرف divide کر دیا جائے اس 2 سے جو کہ اس کا coefficient ہے cause square alpha کا یہاں سے 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس cause square alpha over 2 half angle پر یہ کس کے ایک پر آجے گا 1 plus cause of alpha divided by 2 کے ایک پر آجے گا اور اگر ہم دونوں طرف under root لے لیں square root لے لیں تو cause of alpha by 2 جو ہے یہ result ہمارا آجے گا plus minus square root of 1 plus cause of alpha divided by 2 کے ٹھیک ہے یہ ایک فارمولا بن گیا اور اسی طریقے سے اگر ہم نے sine کا فارمولا بنانا ہے وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں جی اس کے لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو cause of 2 alpha ہے ٹھیک ہے اسی کو میں use کروں گا مطبع یہاں تک یہاں تک same رہے گا یہاں تک اس جگہ جہاں میں نے cause مطبع sine square alpha کو use کیا تھا اس کی value کو میں نے لکھ دیا تھا 1 minus cause square theta اب میں یہاں پر sine کی value کو نہیں use کروں گا بلکہ cause کی value کو use کروں گا cause کی جگہ لکھ دوں گا 1 minus sine square theta تو میرے پاس cause of 2 theta cause of 2 theta جو ہے وہ equal to کس کے آ جائے گا جی cause of 2 theta equal to آ جائے گا cause square alpha theta کی جگہ میں میں لکھ دوں گا 1 minus sine square theta ٹھیک ہے اور sine square theta اپنی جگہ پر ہے تو یہ آ جائے گی میں پاس value جو کہ cause of 2 theta کس کے ایک پل آ جائے گا 1 minus 2 times sine square theta ٹھیک ہے اور پھر کہ ہم اس ٹرم کو اٹھا کے ادھر شفٹ کر لیں اور cause of 2 theta کو ادھر شفٹ کر لیں تو یہ ہمیں پاس 2 sine square theta جو ہے equal to آ جائے گا 1 minus cause of 2 theta اور ادھر بھی وہی بات کہ اگر آپ angle یہ theta لے رہے ہیں تو ادھر اس کا ڈبل آ رہا ہے مطبع اگر یہ theta ہمارا alpha ہوگا alpha by 2 ہوگا ٹھیک ہے theta اگر ہمارا alpha by 2 ہوگا تو اس کا ڈبل کیا بنے گا alpha بن جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا 1 minus cause of alpha اور اگر دون طرف 2 سے divide کر دیں اور پھر یہاں پہ square بھی تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے 2 2 سے cancel ہو جائے گا sine square sine square alpha by 2 جو ہے یہ کس کے equal to آ جائے گا یہ equal to آ جائے گا 1 minus cosine alpha over whole divided by 2 کے اور یہاں سے اگر میں under root لے لوں تو sine alpha over 2 جو ہے یہ equal to آ جائے گا plus minus under root 1 minus cause of alpha over 2 کے ٹھیک ہے تو یہ اور فارمولا بن گا اور اسی طرح سے اگر ہم tangent کا فارمولا چاہتے ہیں ٹھیک ہے tangent half angle کا فارمولا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں tangent alpha over 2 جو ہے وہ equal to آئے گا plus minus دیکھیں اس کو پہلے ہم یوں لکھ سکتے ہیں sine alpha over 2 ٹھیک ہے sine alpha over 2 over cosine alpha over 2 ٹھیک ہے اب overall چونکہ angle ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ sine negative ہوتا وہاں پہ second quadrant کے گھر بات کر لیں تو sine positive ہوتا cause negative ہوتا پلس minus کا sine آئے گا ٹھیک ہے under root اب sine کے لئے ہم use کر رہے ہیں 1 minus cause alpha دونوں میں divided by 2 تو وہ 2 2 cancel ہو جائے گا under root آئے گا 1 minus cause alpha over 1 plus cause یہ آپ خود سے بھی approve کر سکتے ہیں اور جسا میں نے اوپر فارمولاز لکھے ہیں یہ آپ کی assignment ہے کہ آپ اس کو خود سے دیکھیں کہ آیا کہ یہ result بنتا ہے یا نہیں بنتا موسیقی موسیقی